بسم اللہ الرحمن الرحیم میتاب ایدر نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی حددن میں حاضر ہے آج یہ جو نومینیٹڈ نگران وزیراعظم ہیں انہوں نے اپنا حلف لے لیا ہے ان کا نام انوار الحق کاکر ہے بلوچستان سے سینیٹر ہیں میری ایک یا دو ملقاتیں ہیں اور وہ ان ملقاتوں کا احوال سم نے رکھتے ہوئے میں کچھ ارز کروں گا اور ساتھ ساتھ آپ سے اور اپنے دیکھنے والوں سے یہ بھی بتاؤں گا کہ نگران کابینہ میں جو دو سے تین امپورٹنٹ پورٹفولیوز ہیں جس میں فینیس منسٹر کا پورٹفولیو بھی شامل ہے اس میں کن کن لوگوں کے نام انڈر کسیڈریشن ہے تو بنیادی طور پہ انوار الحق کاکر جو ہیں یہ جو باپ پارٹی ہے اس کے باپ ہے یعنی یہ ان ممران میں سے شامل ہے جو اس کے فونڈر میور ہے اور انہوں نے ہمیشہ جو آنکھ کا اشارہ ہے اس کے مطابق اپنی آپ کو پروٹیکلی ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور جو الٹیمیٹ ان کا ابجیکٹیو تھا میرے خیال میں آج انہوں نے اچیو کر لیا ہے بلوچستان کے ایک سینیٹر جو کہ چند الیکٹیبلز پہ مشتمل باپ پارٹی ہے اس کے جو سیکٹری اطلاعات ہیں ان کو پاکستان کا چیف ایگزیکٹیو یعنی پرائیم نیسٹر نگران مزیراعظم کا حلف انہوں نے لے رہی ہے اچھے جو ملاقاتوں کا عوال ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ وہ ایک پڑے لکھے سمجھدار ایک راستہ نکالنے والے سیاستدان میں نے انہیں پایا ہے لیکن ان کا مرکز اور میور ساری کی ساری گفتگو کا ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے تو ابھی دیکھنے یہ باقی ہے کہ کیا پاکستان کی جو مین سٹریم پلوڈیکل پارٹیز ہیں جس میں پاکستان مسلمی نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کیا یہ تینوں کی تینوں پلوڈیکل پارٹیز ریلیمنٹ ہو چکی ہیں یا ابھی تک ریلیمنٹ ہیں اس کا خاصی بڑی اکاسی نظر آئے گی اور ریفلیکٹ ہوگی جب وہ اپنی کابینہ کے عراقین کا چنو کریں گے اس کے میں پتہ چلے گا کہ کیا یہ حکومت صرف رولپنڈی کے بلبوتے پہ اگلے چھے سے سات ماہ گزارے گی یا ان میجر جو مین سٹریم پلوڈیکل فورسز ہیں ان کی بیکنگ بھی ان کو آسل ہوگی ایک تو میں آپ کے ساتھ جو یہ ایشو ایس کی اوپر میں نے بات کی دوسرا جو کابینہ کے اندر جو لوگ ہیں ان کے نام جو انڈر کنسیڈریشن ہے وہ بڑے ایمپورٹنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ چار سے پانچ پورٹفولیوز بڑے ہی ایمپورٹنٹ ہیں اس میں فورنڈ منسٹر کا پورٹفولیو بہت ایمپورٹنٹ ہے اس میں جو ایٹیرز منسٹر ہیں وہ بڑے وزار داخلہ جو ہوں گے وہ بڑے ایمپورٹنٹ ہے اس میں جو فینیس منسٹر ہوں گے وہ بڑا ہی ایمپورٹنٹ پورٹفولیو ہوگا تو یہ جو تین پورٹفولیوز ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ایم پورٹفولیو ہیں اور ان پر دیکھنا یہ ہے کہ کاکر صاحب فورنڈ منسٹر کس کو بناتے ہیں انٹیئر منسٹر کس کو بناتے ہیں اور فینیس منسٹر کس کو بناتے ہیں اس کے لئے اور ریلیونٹ منسٹریز ہیں انڈسٹریز ہیں پیورٹیزیشن ہے بورڈ آف انویسمنٹ ہے لیکن جو سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ فوج اور سیویلین لیڈرشپ نے مل کر ایک ادارہ بنایا ہے جس کا نام ہے اس آئی ایف سی سپیشل انویسمنٹ کا جو سیل بنا ہے یہ بہت فیسلیٹیشن سیل کے نام سے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اور اس میں جو بلوچستان کے ایسٹس ہیں ان کو بھی آفر کیا جائے گا جو گلف کے پوٹینشل انویسٹرز ہیں اس میں ریکوڈک کا نام بھی آ رہا ہے میں ایک بات ارس کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ریکوڈک کا ایک ایگریمنٹ حکومت نے سائن کیا ایک فورن کمپنی کے ساتھ آپ پر اس کے کچھ سٹیکس شاید سعودی عرب یا کچھ گلف کنٹریز لینے میں انٹرسٹڈ ہے دیکھیں ایک جسٹ میں آپ کے سامنے ایک فود فر تھوٹ اور جو میرے دیکھنے والے ہیں اور خاص کر جو پالیسی میکرز ہیں ان کے سامنے ارس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی اس پروجیکٹ کا فیزیبلٹی سٹیڈیز اور ابھی جسٹ اس کا آپریشن سٹارٹ ہوئے ہیں اگر اس میں سے کچھ چیزیں ایکسپلور ہو جائیں اس فیزیبلٹی سٹیڈیز کے مطابق اور پھر اس کے بعد مزید سٹیکولڈرز کو اس کے اندر انوالو کیا جائے تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ اس سٹیج پہ آپ انوالو کر لیں جہاں پہ آپ کو اس کا اتنی اس کا آسل وصول نہ ہو جو کہ اگر میٹریلائز ہو جائیں چیزیں تو شاید آپ کو ٹین یا ٹونٹی پرسنٹ سعودی سٹیکس آئیں تو بہت اچھی انویسٹمنٹ ہو جائے گی پھر تو میرا خیال یہ ہے کہ ٹائمنگ سوچ سمجھ کے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو اس کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے اور بلوچستان کے چونکہ بہت امپورٹنٹ ہے وہاں کے منرلز کے بارے میں فیصلہ جات تو ایک شاید یہ بھی وجہ ہے کہ جس وجہ سے کیر ٹیکر پرائیم نیسٹر بلوچستان سے لیا گیا ہے اب جو فورن مینسٹر اور انٹریئر مینسٹر اور اس کے علاوہ جو نام ہے اپنا فیننس مینسٹر وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس میں جو فورن مینسٹر ہیں جلیل عباس جلانی صاحب کا نام ہے اس میں انٹریئر مینسٹر کے لیے شویب سڑل صاحب کا نام ہے اور جو فیننس مینسٹر ہیں اس میں تین چار نام ہیں ڈار صاحب کی بھی کل یہ جو پرائن مینسٹر نامینیٹ تھے اور آپ انہوں نے حلف لے لیا ہے ان سے کل ملاقات ہوئی ہے ان کی اس ملاقات میں کیا تیہ ہوگا ہے کیا ڈار صاحب یہ فیننس مینسٹر ہوں گے یا ان کا کوئی نامینی ہوگا یا کوئی خالستن ٹیکنوکریٹ اور ایکانومسٹ ہوگا تو آئندہ میرے خیال میں چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا اس میں جن لوگوں کے نام ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس آر ڈار صاحب کا اپنا ہے ان کے نومینیز میں سے ہوا تو تارک باجوہ اور تارک پاشا صاحب کا نام ہے اگر ڈار صاحب کی بلکل نہ چلی تو اس کے بعد پھر ٹیکنوکریٹس کی اور ایکانومسٹ کی باری آئے گی جس میں رضا باکر کا نام بھی ہے جس میں علانہ صاحب کا بھی نام ہے سلطان علانہ جو حبیب بینک کے چیئرمین رہے ہیں چیئرمین ہیں ان کا بھی نام ہے اس کے علاوہ شبر زہدی صاحب کا بھی نام تھا لیکن شبر زہدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے پرسنل مجوہات کی بنا پہ شاید جوائن نہیں کر سکیں گے تو ڈاکٹر رضا باکر کا نام بھی اس کے اندر یہ فارمر گورنر جو ہے وہ سٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کے علاوہ کچھ اکانومسٹ ایسے بھی ہیں جو انڈر کنسیڈریشن ہو سکتے ہیں اور وہ بیسیکلی لاہور سے ان کا تعلق ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تین چار نام وہ بھی ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ شاید ایک فارمر گورنر سٹیٹ بینک بھی ہیں شاید کاردار صاحب وہ بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک اکانومسٹ ہیں ڈاکٹر امجد راشد وہ بھی ہو سکتے ہیں ان کے بڑے بھائی ہیں شاید امجد چودری صاحب وہ پہلے بھی رہے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ اکانومسٹ ہیں جن کے نام ہو سکتے ہیں تو یہ ایک بانچ آف پوٹینشل کینیریٹس ہیں جن میں سے کوئی نہ کوئی پینہ ایس منسٹر کے عدے پہ فائز ہوگا تو یہ امپورٹنٹ پورٹفولیوز ہیں اور یہ امپورٹنٹ ڈویلمنٹس ہیں جن پہ میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ہمارا یہ وی لاؤگ شیئر کیجئے اور اپنے فیڈبیک سے بھی ہمیں آگاہ کیجئے تاکہ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ ون وی آف کمیونکیشن نہ ہو یہ وی آف کمیونکیشن ہو اجازت دیجئے خدا فیس موسیقی